پچھم بگا میں بھاشپا کے راشتی ادھیچ امیشہ کے روڈ شو پر ہوئے حملے پر اتر پردیش کے مخبنطری یوگی عدیتنات نے کڑیا پتی جتا ہی ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ بنگال میں ٹی ایم سی کے کرکرتاؤں دورہ لگاتار آراجکتہ پھیلائی جا رہی ہے چھٹویں چرن کے متدان تن بنگال میں لگاتار حنصہ دیکھنے کو ملی ہے اس کے باوجود بھارت نیرواچن آیوک دوارہ کوئی کارواہی نہیں کی گئی جو دروہاگے پور ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ بنگال میں بھاشپا ادھیچ کے روڈ شو میں ہوئی آراجکتہ اور بنگال کی لگاتار بگڑتی کانون ویستہ کو دیکھتے ہوئے راشپتی سے مانگ کی جاتی ہے کہ وہ بنگال سرکار کو تتکال پرواہو سے برخواست کریں اس سمجھ میں گورپور نیو سے بات کرتے ہوئے یوپی کے مخبنطری یوگی عدیتنات نے کہا مطروں بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتے اتھیکس آدنے شریع میں سہا جی ویسٹ بنگال میں کولکتہ میں آج ایک روڈ سو میں پہلے سے لی گئی پرمیشن کے انشار وہاں پر اپنے کارکرم میں گئے تھے اور جس طریقے سے دیش کے سب سے بڑے راجنیتک دل بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتے اتھیکس کے روڈ سو کے کارکرم پر بربرطہ پون حملہ پسیوی بنگال میں ہوا ہے ہم سب اس کی نندہ کرتے ہیں پسیوی بنگال کے اندر کی اراجکتہ کوئی پردرسط کرتا ہے چنائیوک کو یہ سب باتیں دیکھنی چاہیے اس بربرطہ پون حملے کے بارے میں پہلے سے بھی جو چیزیں وہاں چل رہی تھیں چنائیوک کے سنگیان میں اس سے رہا ہوگا ہماری مانگ ہے کہ ایک تو بنگال کے اندر قانون بیوستہ کس تھی بد سے بدتر ہو چکی ہے اور اس ستہ پرائیوچیت گنڈا گردی ہے ستہ پرائیوچیت اراجکتہ ہے ہم مہا مہین راشت پتی جسے بنگال کی اندر کی اس اراجکتہ کو سنگیان میں لیتے ہوئے تدکال پسیوی بنگال کی سرکار کو برخواست کرنی کی مانگ کرتے ہیں میں اپنے راشتے ادھیقس آدھنی امیت سازی کا اور بنگال کی ان لاکھوں کاری کرتا ہوں کبھی نندن کرتا ہوں جو بنگال کے اندر لوگ تانترک ملیوں کی رکسہ کے لیے نرنتر سنگھرس کر رہے ہیں اپنے سویم کے جیون کو داؤں پر لگا کر وہاں کے کروڑوں لوگوں کے لوگتانترک ملیوں اور آدرسوں کے لیے لگاتار سنگھرس کر رہے ہیں آج بھی جس طریقے سے ہماری راشتے ادھیقس پر حملہ کیا گیا پولیس حملہوروں کو گرفتار کرنے کی وجہے کاروائی کرنے کی وجہے ان حملہوروں کے ساتھ کھڑی دکھائی دے رہی تھے اور پراتہ کال سے ہی اس پریاس میں تھی کہ روڑ سو نہ ہونے پائے بیودھان ڈال لئی تھے ستہ کا اتنا رازنیتی کرن حتیاندر سرمنہ اور دربھا کے پون ہے اس سب کے بابزود پسمی بنگال کی جنتہ کی لوگتانترک ملیوں کی رکسہ کرنے کے لیے انہوں نے جس نربھکتہ کے ساتھ اس اراجکتہ کا مقابلہ کیا اور اپنا روڑ سو کا کارکرم جاری رکھتے ہوئے وہاں کے کارکرتاؤں کے اتصا کو بڑھانے کا جو کارکر کیا ہے میں اس کے لیے آدھنے امید سازی کا اور پسمی بنگال کی ان سبھی کارکرتاؤں کا بنندن کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس بربر اور آراجکتہ پونستیتی میں بھی لوگتانترک ملیوں کی مریاداؤں کا دھیان میں رکھتے ہوئے اس کارکرم کو انورت جاری رکھا سب سے بڑی بات پسمی بنگال کے اندر چھے چنڑوں کے چناؤ سمپن ہوئے ہیں اور کسی بھی چنڑ میں ایسا نہیں تھا جس میں بربر گھٹنائی نہ گھٹت ہوئی ہوں بھارتی چنتہ پارٹی یا آنے رازنیتک دلوں کے کارکرتاؤں کے یا ٹی ایم سی کے بیرود میں آواز اٹھانے والے لوگوں پر بربر تانہ اٹھائی گئی ہو اور سب کے بابزود چناؤ یوک کا مون بنا رہنا یا سرے چنک ہے پسمی بنگال سے زیادہ لوگ سبا سیٹوں پر اتھر پردیس میں چناؤ ہوئے ہیں ہر چرن میں اتھر پردیس میں چناؤ سمپن ہوئے ہیں اتھر پردیس کے چھے چرنوں کے چناؤ میں ایک جگہ بھی ہنسا کی کوئی گھٹنا سامنے نہیں آئی ہے اگر اتھر پردیس میں سانتکوں ڈھنگ سے چناؤ ہو سکتے ہیں کوئی بھی بیکتی اتھر پردیس میں ستہ کے درپیوک کا کوئی آروپ نہیں لگا سکتا بھارتی جنتہ پارٹی ساسیت کسی بھی راجے میں نہیں لگا سکتا ویسٹ بنگال میں یہ ستتی کیوں آخر چناؤ یوک آنکھ مودے ویسٹ بنگال کے ستتی پر کیوں بیٹھا ہوا ہے اتھر پردیس میں سے حملہ ہوا ہے ادھاکس کے اوپر اس پرکار کا حملہ ہو یہ کسی بھی استتی میں سویکارے نہیں ہم لوگ مانگ کریں گے مہامائی مراشت پتی جی سے کہ پٹری سے اتر چکی قانون بیوستہ کی بدحال استتی اور اراجکتہ پورن استتیوں میں بنگال کی سرکار کو ایک بھی چھنٹ ٹکر رہنے کا ادھکار نہیں اسے تدکال برخواست کیا جانا چاہیے اون ادھکاریوں کو چننٹ کیا جانا چاہیے جو اپنے وردی کو اور اپنے پت کو کلنکت کر رہے ہیں بنگال کے اندر سکتے کے ساتھ ایسے ادھکاریوں کی خلاف کاروائی کی جانا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹے کا جو لاکھوں کارے کرتا بنگال کی اس اراجکتہ اور اس پرکار کی بربر گھٹناوں کا جس مجبوطی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے ست موچوے سبی کارے کرتا بینندن کے پاتھ رہے میں ایک بار پنا بھارتی جنتہ پارٹی کے راستے ادھکس سیمیت ساجی پر اور ان کے روڑ سو پر وہ یہ حملے کی نندہ کرتا ہوں چنائیوک سے اس پورے معاملے کا سنگیان لیتے ہوئے توریت کاروائی کرنے کیا پیکساوی کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ مہامیم راشت پتی سے یہ بھی پیل کرتا ہوں ویسٹ بنگال کی سرکار کو جس نے لوگتانترک مولیوں اور آدرسوں کو تارتار کیا ہے ستہ پرائیوجیت اس پرکار کے آتنگ اور اراجکتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسے برخواست وہاں کی سرکار کو برخواست کیا جانا چاہیے چنائیوک کی بھومکا ویسٹ بنگال کے معاملے میں ایک بار پھنا کڑھ گھرے میں کھڑی ہوئی ہے لگاتار چھے چڑڑوں کے چناؤں میں ہنسا یہ سب کے بابزود چنائیوک مون بنا ہوا ہے یہ چیزیں نہیں چل سکتی ہیں یہ ایسوکاریں ہیں ہمیں اثر ہوتا ہے کہ چناؤں چل لیں ہیں اور کس کس پرکار کے بیان باجی وہاں کی مکھے منتری کے دورہ کی جارہی ہے یہ لوگ تنتر میں اس پرکار کی بیان باجی سوہا نہیں دیتی ہے سویم وہاں کی اراجکتہ اور وہاں کی بربرتہ کے لئے وہ سویم جمعیدار دکھائی دے رہی ہیں یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ لوگ تنتر کے پرتیاز تمن کوئی بیکتش سویکار نہیں کر سکتا ہے لیکن آج کی گھٹنا نے تو اس بات کو ساویت کر دیا ہے کہ بنگال کے قانون بیوستہ پٹری سے اتر چکی ہے اور مجھے لگتا ہے کوئی بڑے قدم اٹھائی جانے کی وہاں پہ آو سکتا ہے اور اس کے لئے ہم لوگ مانگ کریں گے کہ وہاں پہ لوگتانترک مولیوں کی رقصہ کے لئے راشت پتی ساسن لگایا جانا چاہیے یا وہاں کی سرکار کو پرخواست کیا جانا چاہیے چاہیے چاہیے